اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ناہائت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالت اور حسد سے بچائے ہم سب کے لئے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نکے باہ ہو آمین سمو آمین یارب العالمین میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں انا جب بے تہاشا ہو انا جب بے تہاشا ہو تو پھر کیوں نہ تماشا ہو مزد ناظرین سامین اوہازرین ایک نیا انکشاف بس ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے اوف مائی گاڈ کیونکہ مقافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے اب یہاں مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کا مجھے بھی افسوس ہے لیکن قدرت کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں اسی لئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری طالع ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر اس لئے علی ویر منافق ایک بہت بڑی بیماری میں گریفتار ہو چکا ہے جس کا تعلق برین سے ہے یعنی دماغ سے اور وہ سارے سائنس سیمٹم اس کے اندر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں وہ چیزیں آپ یوٹیو پر خود دیکھ رہے ہیں اسی لئے ڈاکٹر صاحب اس دن گھر پر آئے انہوں نے اسے ایک ڈیپ لگائی پھر دوسرے دن ایک اور ڈیپ لگائی اور پھر بلڈ اور یورن کے نمونے لیب بجوائے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان بلکل ٹھیک نظر آتا ہے اور اس بیماری کا سب سے بڑا سائنس سیمٹم یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی میں ہرس لالچ اور بغز اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ دن بدن امیر سے امیر تر ہونے کے خواب دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بڑے سے بڑا انسان بنوں لوگ مجھے پیرو مرشد مانیں اور میری اتنی تعریف کریں کہ میں مجھے ہر وقت واہ واہ کرتے رہیں ان چیزوں سے اس بیماری میں ہی ریلیف ملتا ہے یہاں تک کہ بلڈ اور یورن یعنی خون اور پشاپ کے نمونوں میں جو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تقریباً سبی کا ریزلٹ نارمل ہی آتا ہے اور اس طرح کا آدمی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ڈرامے باجیاں کرتا ہے جس طرح علی ویر منافق صرف اور صرف ویوز اور سسکرائب کی خاطر کر رہا ہے معزز ناظرین تو اس میں کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر کار وہ آپ کو ڈنگ ہی ماریں گے اس میں میں آپ کو دو چیزیں ہائی لائٹ کروں گا اس لیے علی ویر منافق کے پہلے ڈنگ کا نشانہ کون بنا اس کی حقیقی ماں اور بہن سنورا جن کا یوٹیوب چینل اس نے چھینا اور ان کے چینل کا نام تھا دیسی ویلیج فوڈ ان کے موں کا لکمہ چھینا اور انہیں اس گھر سے ظلم و ستم اور بربریت کی داستان بنا کر باہر نکال دیا پردہ سکرین سے غائب کر دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے معزز ناظرین سامین اور حاضرین اور عزیز بہن بائیو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان آج بھی ان پر گند پھینکنے سے باز نہیں آ رہا جیسے کہ ایک دن پہلے ہی یعنی انہی دنوں میں اس نے منور کی بیوی اپنی بابی کو ساتھ ملا کر جو ڈراما اور حرکت کی جس کی وجہ سے یہ خود ہی یوٹیو پر ظلیل خوار ہوا اور قدرت کا زوردار تمچہ اس کے موں پر پڑا جس کو ساری دنیا نے خود دیکھا محزز ناظرین کل میں نے نالیج ٹاکس چینل سے علی ویر منفق کو ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم نے تمہارا یک طرفہ بیان یوٹیو پر سن لیا ہے اور تمہاری بابی کا بیان بھی سنا آپ دونوں نے ماں اور بہن کو ہی ٹارگٹ کیا جو بھی آپ نے کہا ہم سب ناظرین حاضرین سامعین اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی طرف کا یک طرفہ پیغام ہم نے سن لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ دوسری طرف تمہاری ماں اور بہن کا ویڈیو بھی ہم سنیں ان کا بیان سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دونوں طرف کے بیانات سنے جاتے ہیں اس لئے تم اپنی ماں اور بہن کو ان کے چینل دیسی ویلیج فوڈ پر لاکر ان کی ویڈیو بناو ہم سب ناظرین ان کے موہ سے ان کا بیان سننا چاہتے ہیں تاکہ ان صاف ہو سکے اور حق سچ سامنے آئے موزز ناظرین انہوں نے اپنی صفائی میں تو ہر ایک نے ویڈیو بنائی اور اپنے اپنے چینل پر اپلوڈ کی لیکن اس کی ماں اور بہن وہ کہاں ہیں ان کی بھی ویڈیو بنائیں علی ویر منافق ان کو سامنے لے کر آؤ ان کے چینل پر ہمارا سب کا یہ آپ سے مطالبہ تھا موزز ناظرین جب ہم نے یہ پوائنٹ ہائلائٹ کیا تو دونوں میاں بیوی منافق اور منافقہ بہت گبرا گئے اور انہوں نے فوراں چینل کا نام تبدیل کر دیا یعنی دیسی ویلیج فور سے دیسی ویلیج ولاغ کر دیا یعنی ورڈ وائڈ اپنے ناظرین سامعین حاضرین کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ جب وہ یوٹیو پر دیسی ویلیج فور کو سرچ کریں تو کسی کو یہ چینل ہی نہیں ملے گا اس لیے میں کہتی ہوں اور آپ بھی اس چیز پر اتفاق کریں گے کہ یہ دونوں میاں بیوی چور اور چورنی ہیں منافق اور منافقہ مچن دونوں ڈاکوں ہیں موزد ناظرین علی ویر منافق کی بیماری سے ریلیٹڈ دوسرا پوائنٹ یہ ہے وہ اس طرح کہ چابک کسی کو لگتی ہے اور درد اور تکلیف سے کوئی اور بھی لگتا ہے کوئی اور روتا ہے جیسے آپ نے خود دیکھا کہ منور نے اپنی بیوی کو دو تھپڑ لگائے اس لیے کہ وہ ماں سے لڑائی کرتے ہوئے بتتمیزی کر رہی تھی اور جو ہی منور باہر سے گھر آیا اس نے یہ سارا ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی کسور وار ہے تو ظاہر ہے کہ ماں تو ماں ہی ہے اس لیے اس نے غصے سے آ کر اسے ایک دو تھپڑ رسید کر دیے لیکن ادھر علی ویر منافق کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے مرچ کی چونڈی لگا دی ہو اور اس نے فوراً اپنے چینل یوٹیوب پر اچھل اچھل اور رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا کہ ناظرین یہ دیکھیں منور نے ایسی حرکت کی ہے اور بابی کو اتنا مار ہے اتنا مار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور پھر اپنے ہی چینل سے ایسے رو رو کر ادھر مچایا کہ سب ناظرین سامین حاضرین اور ساری دنیا نے ورڈ وائڈ یوٹیوب پر دیکھا اور علی ویر منافق نے اپنی ماں اور بہن کو ہی مودے الزام ٹھہراب کر ان پر کیچر اچھال اچھال کر اپنی بابی کی سائیڈ لیتا رہا بائی کو بلیم کرتے ہوئے جیسے منور نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا ہو جس پر سارے ناظرین بہت حیران اور پریشان بھی تھے کہ یہ علی ویر منافق جو اتنا رو رو کر یہ بات بتا رہا ہے بتانی کیا واردات ہو گئی ہے اور یہ سب کیا تھا یہ ڈراما تھا پری پلین تھا تاکہ بابی کے ساتھ مل کر کہ منور یوٹیو پر لوگوں کو موں دکھانے کے قابل نہ رہے یہ سب اس کا ڈراما اور پری پلین تھا جس میں یہ ناکام رہا اور قدرت کا زوردار تمچہ اس کے موں پر پڑا اور اس کے بائی منور ویر نے اپنی دوسرے دن ویڈیو اپلوڈ کی جس میں منور نے اپنی ماں اور بہن کے رشتوں کو بیوی بائی کے سب کے رشتوں کو بڑی ایکویلٹی دی اور بلکل اسی طرح جس طرح کہ میں نالج ٹاکس کی طرف سے کہتی ہوں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اسی طرح ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے لیکن علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماتشن دونوں میاں بیوی رشتوں کے مقام اور تقدس کو پامال کر رہے ہیں صرف اور صرف بیوز اور سسکرائب کے چکر میں یہ ان کا حسد لالج بوغز اور اداوت اور امیر بننے کے خواب ہیں جس کی وجہ سے علی ویر منافق اور منافقہ ماتشن کو کیڑے کاٹتے ہیں اور یہ دونوں بے چین ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتطام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دی جئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات